اسلام علیکم ڈین کلاس اسلامیات کا لیکچر نمبر 6 ہے آج کی لیکچر میں ہم آرٹیکل پڑھیں گے حقوق علی بات اور اسی آرٹیکل کے ہم دو لانگ کسٹن پڑھیں گے خطبہ حجت الویدہ کے اہم نقاط اور دوسرا ہمارے پاس کسٹن ہے انسانی مساوات کا مفہوم لیکچر کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنی ٹیکس بک کو فالو کرو گے پیج نمبر 79 پہ لکھا ہوا ہے انسانی حقوق اور حسن سلوک سے مطالق خطبہ حجت الویدہ کے اہم نقاط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں چار عمرے کیے ہیں اور ایک حج کیا ہے اور اسی حج کو حجت الویدہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ پر جو خطبہ دیا ہے اس کے اہم نقاط درجہ زیل ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک اورہ سے پیدا کیا تمہاری جماعتیں اور تمہارے قبیلیں بنا دیئے تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو تم میں سے عزت و قرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اس آیت کی روشنے میں کسی عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اگر فضیلت کا میار ہے تو صرف تقویٰ لوگوں تمہارا رب ایک ہے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے اب فضیلت و برطری کے سارے دعوے خونوں مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پیرو تلے روندے جا چکے ہیں یہاں تک آپ ہیڈنگ لکھو گے مساوات مثل انسانی نیکسٹ ہے قتل عمد کے اقساس لیا جائے گا قتل غیر عمد وہ ہے جس میں کوئی لاتھی یا پتھر لگنے سے ہلاک ہو جائے اس صورت میں ایک سو اونت دیت مقرر ہے جو اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ زمانہ جہلیت میں سے ہوگا یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھو گے قساس کا حق قتل عمد یہ آپ کے بورٹ کے بیپر میں شارٹ کوسٹن بھی آتا ہے قتل عمد سے کیا مراد ہے اصل میں عمد کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا یعنی ارادتاں کسی کو قتل کرنا اور قتل غیر عمد ایسے ہوتا ہے جو کسی جلوس وغیرہ میں لاتھی یا پتھر لگنے سے اگر کوئی ہلاک ہو جاتا ہے یعنی کسی کو ارادتاں قتل نہ کرنا جان بوچ کر قتل نہ کرنا بلکہ غیر ارادی طور پر کسی کا قتل ہو جانا قتل غیر عمد کہلاتا ہے اور ارادتاں کسی کو سوچی سمجھی تدبیر کے تحت قتل کرنے کو قتل عمد کہتے ہیں تو آپ قتل عمد کی دیفینیشن اچھے سے یاد کرو گے قتل عمد سے مراد ایسا قتل جو سوچی سمجھی تدبیر کے تحت ارادتاں کیا جائے جو قتل عمد ہوتا ہے اس کا قصاص قصاص من بدلہ اس کا قصاص ایک سو اونٹ ہے اور قتل غیر عمد کا کوئی قصاص نہیں ہوتا بورڈ کے پیپر میں یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے کہ قتل عمد کا قصاص کتنا ہے تو ایک سو اونٹ قتل عمد کا قصاص ہے قتل غیر عمد کا کوئی قصاص نہیں ہوتا نیکسٹ ہے دیکھو میرے بات کہیں گمراہ نہ ہو جائے نہ کہ آپ اس میں ہی گردنے ماننے لگو دیکھو میں نے حق پہنچا دیا پس اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پبند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے اب یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھو گے امانت کی حفاظت یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے تمام سعودی کاروبار آج سے ممنوع قرار دیے جاتے ہیں یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھو گے سعود کی ممانیت یا حرمت سعود یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمام سعودی کاروبار ممنوع قرار دیے گئے ہیں یعنی منع فرما دیے گئے ہیں لوگوں خدا نے میراس میں ہر وارث کا جداغانہ حصہ مقرر کر دیا ہے اسی لئے اب وارث کے حق میں ایک تہائی سے زائد میں کوئی وسیعت جائز نہیں ہے یہاں پر آپ لکھو گے حق کے وراست اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے لئے وراست میں ایک حصہ مقرر کر دیا ہے اور اگر کوئی شخص وسیعت کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ اپنی پوری جداد کا ایک تہائی حصہ کسی بچے کو وسیعت کر سکتا ہے اس سے زائد وہ وسیعت نہیں کر سکتا جان لو لڑکا اسی کی طرح منصوب کیا جائے گا جس کے اس طرح پر وہ پیدا ہوا ہے اور جس پر حرام کاری ثابت ہو جائے گی اس کی سزا سنگ ہے یہاں پر سنگ سے مرد سنگ سازی یہاں آپ ہیڈنگ دو گے بدکاری کی سزا یعنی اگر کسی پر بدکاری کی سزا ثابت ہو جاتی ہے تو اس کی سزا سنگ ساری ہے یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینا کرز قابل واپسی ہے آریتن لیہو چیز واپس کرنی چاہیے آریتن مطلب ہوتا ہے ادھار لیہو چیز واپس کرنی چاہیے توفے کا بدلہ دینا چاہیے اور جو کوئی کسی کا زامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھو گے کرز قابل واپسی دیکھو ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا ادھار ہیڈنگ لکھیں گے آپ آمال کا بدلہ یعنی جو گناہ جس نے کیا ہے اسی کو پکڑا جائے گا تمہارے بیویوں کا تم پر اور ان پر تمہارا حق ہے بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرسے علودہ نہ کریں اور ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دن جنہیں تم نا پسند کرتے ہو انہیں یعنی عورتوں کو کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ایسا کریں تو خدا نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم ان کی سردنش کرو سردنش کرنا مطلب جھڑکنا اور ان کو اپنے بستروں سے علاہ دیا کر دو اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو انہیں ایسی مار مارو کے نمودار نہ ہو یعنی کہ اگر بیوی کو مارنا ہو تو ایسی مار مارنے چاہیے جو نمودار نہ ہو یعنی نشان نہ چھوڑے یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھو گے مرد کے حقوق نیکسٹ ہے اگر وہ باز آجائیں یہاں سے آپ پھر ہیڈنگ لکھو گے عورت کے حقوق یعنی آگے عورتوں کے حقوق بتائے گئے ہیں یعنی اگر عورتیں باز آجاتی ہیں تو تم پر واجب ہے کہ عورتوں کو اچھا کھلاؤ رواز کے مطابق اچھا پہناؤ یعنی ان کو اچھا کھانا دینا رواز کے مطابق لباس فراہم کرنا یہ عورت کا حق ہے عورتوں کے معاملے میں فراغ دلی سے کام لو کیونکہ وہ در حقیقت ایک طرح تمہاری پابند ہیں ان کی اپنی کوئی املاک نہیں ہے اور اللہ نے ان کو بطور امانت تمہارے سپورد کیا ہے تم اللہ کی حکم سے ان کے وجود سے حض اٹھاتے ہو سو خواتین کے معاملے میں اللہ تعالی سے درتے رہو ان سے نیک سلوک کرو کسی عورت کے لئے اجاز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کسی کو دے یہاں تک آپ کی ہیڈنگ ہو جائے گی عورتوں کے حقوق لوگوں میری بات سنو اور سمجھو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہیں کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی بارضا اور رغبت عطا کر دے یعنی حق ملکیت سے مراد یہ ہے کہ جو چیز جس کی ہے وہ اسی کی ہے آپ کسی سے کوئی چیز نہیں لے سکتے یہاں تک کہ اگلا خوشی خوشی آپ کو وہ دینا دے اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو اور ہاں تمہارے غلام ان کا خیال رکھو یہاں آپ ہیڈنگ دوگے غلاموں کے حقوق جو تمہارے غلام ہیں ان کا خیال رکھو جو تم کھاؤ انہیں کھلاو جو تم پہنو انہیں پہنو اور اگر وہ کوئی ایسی خطاب کر بیٹھیں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندوں انہیں فروخت کر دو انہیں سزا مت دو یہاں تک ہمارا پہلا سوال ہو گیا خطبہ حجت الودا کے اہم نقاط اگلا کوششن ہمارے پاس ہے انسانی مساوات پر جامع نوٹ لکھیں یا انسانی مساوات کا مفہوم بیان کریں یا انسانی مساوات سے کیا مراد ہے کسی بھی طرح سے یہ کوسٹن بورڈ کے ویبرک میں یہ کوسٹن آیا ہوا ہے اسے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی مساوات کا مفہوم انسانی مساوات کا مفہوم یہ ہے کہ تمام انسان بحسیت انسان برابر ہیں یعنی انسان ہوتے ہوئے تمام انسان آپس میں برابر ہیں ان کے حقوق ایک جیسے ہیں کوئی انسان کسی خاص قبیلے کا فرد ہونے کی وجہ سے آلہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انسان کسی خبیلے کی ہونے کی وجہ سے گھٹیہ تصور کیا جاتا ہے قرآن پاک میں مساوات کے بارے میں کیا ارشاد ہے قرآن پاک انسانی مساوات قرآن پاک انسانی مساوات کا دائی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب بندے برابر ہیں کیونکہ وہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں ارشاد ربانی ہے تحجمہ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا بننایا پھر ان دونوں سے کسرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روے زبین پر پھیلا دیے اسی طرح سور حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تحجمہ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائیں تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو خدا کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ پرہیزگار ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے بیش خدا سب کچھ جاننے والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے یہاں آپ کو دو آیات دی ہوئی ہیں عربی میں آپ نے عربی آیات یاد نہیں کرنی آپ غلطی کرو گے آپ نے صرف تجمہ یاد کر لینا ہے ان دونوں آیات کا نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے خطبہ حجت الویدہ اور انسانی مساوات یعنی پہلے ہم نے بتایا کہ قرآن پاک میں انسانی مساوات کے بارے میں کیا ہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ جو حج کے دوران دیا تھا اس میں انسانی مساوات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خطبہ حجت الویدہ کے موقع پر جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے اس میں انسانی مساوات پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کا اشارت ہے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بار دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو تم میں سے زیادہ عزت و قرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگو تمہارا رب ایک ہے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سی واقعہ ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گے اب فضیلت و برطری کے سارے دعوے خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پیرو تلے روندے جا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی میں آپ نے یاد نہیں کرنا آپ نے صرف اس کا تجمع یاد کرنا ہے پس کوئی فضیلت نہیں عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر سوائے تقوی کے یہاں پر سرخ کو کالے پر لکھا ہوئے ہیں سرخ سے مراد یہاں گورا ہی ہے یعنی ایسی رنگت جس میں ہلکی سی گلابی رنگت شامل ہو جائیں تو اس کو ہم گورا بھی کہہ سکتے ہیں یا سرخ بھی کہہ سکتے ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امیر و غریب شاہ و غدا سب برابر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی فخر و غرور کو مٹا دیا ذات پات اور رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپو ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا یہ انسانی مساوات کی اعلیٰ مثال ہے